نمسکار میترو میں ہوں یوگا چاری تارہ درد سواگت ہے آپ کا صدیہ یوگا میں ہمارا آج کا وشیس یوگا بھیات ان لوگوں کے لئے ہونے والا ہے جن کے پیروں میں تھاکان رہتی ہے اور تھاکان کی وجہ سے شام ہوتے ہوتے درد ہونے لگتا ہے اور پھر درد ہونے کے بعد نید آنے میں دکت آتی ہے تو یہ ابھیاس آپ کے لئے بہت زیادہ لابدائی ہونے والا ہے سورو سے ان تک ابھیاس کو اچھے سے سمجھیں اور میرے ساتھ میں ابھیاس کو کر کے اس رنقلہ کا لاپ رابطے کر سکتے ہیں تو چلیے کرتے ہیں ویڈیو کی سروا ہماری اس رنقلہ کو آپ صبح اپنے کاریوں کو شروع کرنے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں اور اس رنقلہ کو آپ شام کو سندیہ کال کے سمجھ جب آپ اپنے کام کال سے مقت ہو جائیں گھر پہ آ جائیں تب بھی آپ اس ابھیاس کو کر سکتے ہیں یدی آپ اسے شام کو کر رہے ہیں اپنے سارے کام کاج ختم کر کے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے پیروں کو کسی سیتل جل سے یعنی کہ تھنڈے پانی سے آپ نے دھو لینا ہے یدی سردیاں ہیں تو گرم پانی سے دھو ہے اچھے سے پیروں کو دھونے کے بعد ان پیروں کو آپ نے اچھے سے سوکے کپڑے سے پوچھ لینا ہے اچھے سے پیروں کو پوچھیں تاکہ آپ کے پیر کسی بھی طرح سے گیلے نہ رہ جائیں اور اس کے بعد اپنی یوگ میٹ کو بچھا کر کے یوگ میٹ نہ ہو تو کوئی دھری کمبل بچھا کر کے ابھیاس کے لیے تیار ہو جائیں گے تو چلیے یہاں سے کریں گے ہم لوگ ہمارے ابھیاس کی شروع تو سب سے پہلے آپ نے اپنے پیروں کو آگے کی طرح کھول لینا ہے کھولنے کے بعد پیروں کو اچھے سے ہلا لیں اس طرح سے آپ نے پیروں کو ہلانا ہے آپ چاہے تو ان کو ہلکہ ہلکہ سا آپس میں ٹکرا سکتے ہیں اس طرح سے جب آپ اپنے پیروں کو ہلائیں گے تو پیروں میں رکت اور اورجا کا سنچار بڑھنا لے گا آپ کے جوڑوں میں اچھے سے رکت پہنچنے لگے گا جس سے آپ کے پیروں میں سوستہ آئے گی اور آپ کی تھکاوٹ دور ہونے لگے گی چلیے اب اس طرح سے ہلانے کے بعد آپ نے ہلکہ ہلکہ سا گھٹنوں کو مورتے ہوئے ایک ایک کر کے پیروں کو جمین پہ اس طرح سے تھپ تھپانا ہے بہت زیادہ جوڑ سے نہیں مارنا ہے بس آپ نے تھپ تھپانا ہے جمین کی طرف کو تاکہ جو آپ کے پاؤں کی جو نیچلی ماس پیسی ہے کاف مسل اس میں اورجا کا سنچار بڑھنے لگے اب یہاں سے آپ نے اپنے ٹکنوں کی طرف دھیان دینا انکلز کی طرف دھیان دینا اور پیروں کو گھڑی کے سوئی کی جسا میں گھومانا شروع کرنا ہے اچھے سے پیروں کو گھڑی کے سوئی کی جسا میں گھومائیں گے اب وپرید جسا میں گھومائیں آپ کا دھیان آپ کے ٹکنوں کے ساتھ لگا رہے گا اب یہاں سے پنجوں کو اپنی طرف کھیچیں اور پھر انہیں آگے کی طرف کھیچیں واپس سے پنجوں کو اپنے چہرے کی طرف کھیچیں گے اور پھر آگے کی طرف کھیچیں گے اچھا سا کھیچاو لے کے آئیں گے اپنے پورے پیر پہ اپنے طرف کو کھیچیں گے اور اس سے دباؤ بنائیں گے تاکہ یہ پاؤں جو ہے آپ کا بایاں یہ اچھے سے کھیچ جائے اس طرح سے آپ نے کھیچاؤ دینا ہے پھر ڈھیلہ چھوڑ دینا ہے اسی پرکریہ کو آپ دو تین بار بھی دھورا سکتے ہیں یہ دی آپ کو اس ابھیاسوں کرنے میں اچھا محسوس ہو رہا ہے اب یہاں پر اگلا ابھیاس اگلا جو ابھیاس ہے وہ پہلے جو ہم نے کیا تھا سرواتنوں سے اسی سے جڑا ہوا ہے کہ پہلے ہم نے ایسے ہلایا تھا پھر نیچے کو تھپ تھپایا تھا اب یہاں پر جو تھپکی ہے وہ ہم لوگ ہاتھوں سے دیں گے تو ہاتھوں سے ہلکی مٹھی بنائیں اور پھر اس طرح سے اپنے پورے پیر پہ تھپ تھپ تھپانا سرور کریں گے اور خاص کر ان جگہوں میں جرور تھپ تھپائیں جہاں پر آپ کو تھکان زیادہ لگ رہی ہے جیسے کی گھٹنوں کے پاس میں گھٹنے کی کٹوری کو اوپر نہیں تھپ تھپ تھپانا ہے دھیان رکھنے آپ کو گھٹنے کے صرف چاروں طرف تھپ تھپ تھپائیں گے بس کٹوری کے اوپر آپ نے نہیں تھپ تھپ تھپانا ہے تو اس سے گھٹنے کی پاس کی تھکان جانے لگے گی یہ جنگہ پہ تھکان ہے تو جنگہ پہ اچھی سے تھپ تھپ تھپائیں اور جنگہ پہ جب تھپ تھپ آ رہے ہیں تو جنگہ کے اندر والے حصے پہ بھی تھپ 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 آئیں اور باہر والے حصے پہ بھی تھپ 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 آئیں اس کے علاوہ آپ یہ دیچہ ہیں تو پیچھے والے حصے بھی بھی تھپ تھپا سکتے ہیں یہ تھپ کی آرام دائک ہونے چاہیے بہت زیادہ تیج بھی نہ ہو اور بہت زیادہ دھیمی بھی نہ ہو کہ آپ کو کچھ محسوس ہی نہ ہو اس کے بعد جو سب سے وشیز جگہ ہوتی جہاں پر جاتا لوگوں کو تھکان اور درد لگتا ہے وہ ہے یہ والی ماسپیسی کاف مصر تو یہاں پر ہم لوگ تھپ تھپانا سرور کریں گے تو اس طرح ایسے پیروں کو آرام سے فیلا کر کے ہلکے ہاتھ سے اگلیوں کو ہلکا سا موڑ کر کے ایسے اگدم سے آپ نے ٹائٹ مٹھی نہیں باتنی بس ہلکے سے اگلیوں کو بند کرنا ہے اور پھر آپ نے اس طرح سے تھپ تھپانا سرور کرنا ہے چلیے گا اب یہ والی ہڈی کے اوپر بہت سارے لوگوں کو اس ہڈی پہ تھپ تھپانے میں یا کچھ بھی کرنے میں درد لگتا ہے تو بہت ہی ہلکے ہاتھ سے جتنا ہو سکتا ہے اپنے ہلکے ہاتھ سے آرام پورو ایک تھپ تھپائیں دیکھیں جتنا آپ تھپ تھپائیں گے یہاں پر اتنی مجبوطی آپ کو پھر دھیرے دھیرے اپنے پہروں پر آنے لگے گی آپ کے وہاں پر آپ کو محسوس ہونے لگے گی اور آپ کے تھکان بھی جائے گی چلیے اب بہار کی طرف سے تھپ تھپ آتے ہیں اور پھر ہاتھوں کو نیچے کی طرف سے لیا کر کے پیچھے کی طرف سے تھپ تھپ آتے ہیں اب یہاں پر پنجوں پہ بھی ہلکی ہلکی تھپ کی لے کے جائیں تو ہاتھوں سے اس طرح سے پنجوں کے اوپر والے حصے پہ تھپ تھپ آئیں اور پھر اس طرح سے پاؤں کو فیلا کر کے پنجوں کے تلموں پہ بھی نیچے اپنے پاؤں کے تلموں پہ بھی تھپ تھپ آئیں لیکن کر کے دونوں پیروں کو تھپ تھپ آئیں گے جہاں پر آپ کو جیادہ درد ہے تھکان جہاں پر آپ کو جیادہ لگ رہی ہے ان حصوں کو آپ جیادہ سمیں دے سکتے ہیں اور اچھے سے جتنا ہو سکتا ہے بڑے پریم سے اچھے سے آپ تھپ تھپ آئیں گے تو یہاں تک آپ کا جو تھکی والا بھی ہاں سے یہاں تک ہو جائے گا پھر اس کے بعد پیروں کو پھر سے آپ نے آگے کی طرف کھول کے بیٹھ جانا ہے پیروں کو آپ نے ڈھیلا رکھنا ہے بہت جیادہ سیدھا نہیں رکھنا ہے بس ڈھیلا رکھیں اس طرح سے فیلنے بھی نہ دیں صرف آپ نے سیدھا رکھنا ہے اب یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہے آپ کی گھٹنے کی کٹوری اس کے چاروں طرف آپ نے اس طرح سے ہلکا ہلکا دباؤ دینا ہے امگوٹے سے دے سکتے ہیں یہ پہلی والی انگلی سے دے سکتے ہیں تو ہلکا ہلکا آپ نے گھٹنے کی کٹوری کے ہلکا نیچے کی طرف سے دباؤ بناتے ہوئے جانا ہے تو اس طرح سے یہاں پر جو گھٹنے کی پریشر پوائنٹ ہیں ان کو ہم لوگ دبا رہے ہیں تاکہ گھٹنے کی تھکان چلی جائے گھٹنے سے جڑا ہوا جو آپ کو تھکان کے بعد درد ہو رہا ہے تو وہ درد بھی آپ کا چلا جائے تو اس طرح سے آپ نے گھٹنے کی کٹوری پر کیا آس پاس کرنا ہے پہلے اوپر والے حصے سے ہم لوگ شروع کرتے ہیں پھر یہاں سے بگل پہلے کے آتے ہیں اب میں دونوں انگلیوں کا پریوک کر رہا ہوں انگوٹھے کا اور یہ پہلی والی کا دونوں طرف سے تو اس طرح سے آپ نے دباتے چلے جانا ہے پھر انت میں گھٹنے کی کٹوری کے نیچے والے حصے پر آنا ہے اور یہاں پی دبانا شروع کرنا ہے اتنا ہوں انہیں کے بعد آپ نے بالکل پیروں کو ڈھیلا چھوڑ دینا ہے اب اس کٹوری کو اس طرح سے اپنے ہاتھوں سے کپ کے اکار کام بولتے ہیں آونیوں کو تو اس طرح سے کرنے کے بعد گھٹنے کی کٹوری کو بہت ہی کوملتا سے پکڑ کے ہلکا ہلکا گھڑی کے سوئی کی دیسا میں گھومانا شروع کرنا ہے پیروں کو ڈھیلا رکھیں تاکہ آپ گھٹنے کی کٹوری کو ہلتا ہوا محسوس کر سکیں بہت ہی دھیمیں دھیمیں آپ نے کرنا ہے چلیے گا اب بپرید دیسا میں گھومائیں اس عبیات سے آپ کے گھٹنوں میں رکھت اور ارجہ کا سمچار بڑھنے لگے گا آپ کو گھٹنے سے بہت ہی گھٹنے کے درد میں تھکان میں آپ کو بہت ہی زیادہ راحت محسوس ہونے لگے گی اب یہاں پر یہ ہونے کے بعد اب آرام سے اس طرح سے اپنے گھٹنے کو مین سکتے ہیں سہلا سکتے ہیں تاکہ ایک اچھی ارجہ آپ اپنے گھٹنے کو دے پائیں پھر یہاں پہ آپ نے پیروں کو اس طرح سے موڑ لینا ہے پہلے ہم لوگ دھیان دیں گے دائینے پیر پہ دائینے پیر کی یہ جو ماسپیسی ہے اس کو آپ نے دونوں ہاتھوں سے اس طرح سے فسا کر کے پکڑنا ہے اور پھر ماسپیسی کو ہلکا ہلکا آپ نے اندر کی طرف سے کھیچنا ہے اس طرح سے بہت ہی پریم پوروہ ہلکہ ہلکہ کھیچنا شروع کریں گے اور جب بھی آپ یہ جتنا بھی ابھیحاس کر رہے ہیں ابھیحاس کے دوران شوانس کے پرتی سجختہ جرور بنا ہے ایسا نہیں ہے کہ دھیان کچھ اور ہے آپ کہیں اور دیکھ رہے ہیں اور شریع کی ساتھ کچھ الگ کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے شریر پہ پورا دھیان رکھنا ہے جو ابھیاز میرے دوارہ جان رہے ہیں سیکھ رہے ہیں اس پہ بھی پورا دھیان رکھنا ہے ساتھیں ساتھ شوانس کے پتی سجدتہ کو بنانا تب ہی یہ یوگ آپ کا ایک یوگ ابھیاز کہلائے گا تو شوانس آپ کی چلتی رہے گی آرام پوراگ لمبا دھیم اگرہ شوانس لیں گے چھوڑیں گے چھلیے گا اب اس کے بعد ہم لوگ اسے وپری دشا کو کھیچنے کا پریاستہ ہے تو یہاں سے میں اسے پکڑ لیتا ہوں اور دوسرے ہاتھ سے نیچے سارا دوں گا یہ والا ہاتھ اوپر سے آئے گا اور پھر اس ماس پیسی کو میں وپری دشا میں کھیچوں گا بہت ہی پریم پوراگ ہلکی ہلکے آپ کو ماس پیسی کو وپری دشا میں کھیچنا ہے تو جہاں تر لوگوں کو جو تھکان ہوتی ہے وہ خاص کر اس والی ماس پیسی پہ ہی آتر کے لگتے ہیں جس کے کارنٹ سے کئی بار ایسی رکھتیں آتی ہیں کہ لوگوں کو نید نہیں آ پاتی بہت لنبی سمیہ تک جگنا پڑتا ہے اور یہی ابھیاز کو اب ہم لوگ یہاں پر کرنے جا رہے ہیں تو پہلے اندر کی طرف سے اسے رکھ کر کے اس کو ہم لوگ ہلک ہلکہ سا کھیچیں گے ماس پیسی کو میں نے اس طرح سے پکڑا یہ یہاں سے میں نے سہارا دیا تاکہ ماس پیسی اٹھ جائے اوپر کو پھر انگلی کا سہارا لے کر کے اسے یہ والے حصے سے اس طرح سے گھوماتے ہوئے کھیچنا ہے آپ کو بہت پریم پور وقت کھیچنا ہے کسی بھی طرح کا بل آپ نے نہیں لگانا بس آپ نے ہلکہ 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 کھیچتے ہو چلی جانا تاکہ ایک اچھا سا کھیچاؤ آپ کی ماس پیسی میں آنے لگے اور ماس پیسی آرام کی طرف جانے لگے تو یہاں سے ہونے کے بعد پھر ہم لوگ اس کو باہر کی طرف سے کریں گے اس طرح سے اس کو باہر کو گھومائیں گے بہت اچھا اب یہاں پر آپ نے اس والی ماس پیسی کو آرام کی طرف لے کے چلے گئے ہیں گھٹنے کو لے کے چلے گئے ہیں اور اب یہاں پر ہم کیا کریں گے بائیں پاؤں کو سیدھا کر دیتے ہیں دائیں پاؤں کو اس طرح سے موڑ لیں گے اب ایک سب سے پہلا جو ہمارا ابھیاس ہے اس میں آپ نے گھٹنے کے اپر اپنا دائیں ہاتھ رکھنا ہے بائیں ہاتھ سے اس کو یہاں پر پکڑ کے رکھیں گے اور پھر گھٹنے کو اپر نیچے اس طرح سے ہلائیں گے بہت ہی آرام پور وقت آپ نے اس سے ہلانا ہے تو اس سے آپ کا یہ جو جوڑ ہے یہ کھلنے لگے گا تو جو رکا ہوا آپ کا جو یا تو اوڑ جا ہے یہ رکھت ہے جو کم نیچے پیرو کی طرف جا پا رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کو پیرو کی دکھت آ رہی ہے تو وہ دکھت آپ کی کم ہونے لگے گی اس طرح سے آرام پور وقت کھلائیں اسے چلیے اب یہاں سے آپ نے دائیں پنجے کو بائیں ہاتھ سے چیزے پکڑیں آپ کی دائیں ہاتھ تیری گھٹنے کو پری رہے گی اور پھر آپ گھٹنے کو آگے پائیں کی دسا میں گول گھومائیں گے اس طرح سے آپ نے گول گھومانا ہے آگے کی طرف اب اسے وپری دسا میں گھومائیں اتنا ہونے کے بعد آپ نے پنجے کو اٹھانا ہے اور بائیں کونی سے اسے فسا لینا ہے پھر دائیں کونی کو بہاڑ سے لا کر کے امولی کو ملانا ہے اس طرح سے پاؤں کو اٹھا لیں اور اپنے شریر کے پاس ملائیں دھیان رکھیں گے کہ آپ کی پیٹ جتنی ہو سکے اسے سیدھا رکھنے کا پریاز کریں گے اور اس طرح سے پیر کو سہلائیں گے یدی پاؤں آپ کا اس طرح سے میری طرح سے اتنا اٹھ نہیں پاتا ہے کوئی دکت نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے ہاتھ کو نیچے سے لانا ہے اور کونی کو یہاں سے اس طرح سے فسا لینا ہے اور پھر آپ نے پیر کو دائیں سے بائیں ہلانا ہے اس طرح سے پاؤں کو سہلائیں گے چلیے یہی پرکریہ کو ہم لوگ دوسرے پاؤں سے دور آتے ہیں تو جلدی سے بائیں پاؤں کو یہاں پر مول لیتے ہیں دائیں پاؤں کے اوپر رکھ لیں بائیں ہاتھ کو گھٹنے کے اوپر اور گھٹنے کو اوپر نیچے ہلائیں گے شوانس اور پرشوانس آپ کا چلتا رہے گا اگلا بحاظ ہمارا جان و چکر جس میں ہم لوگ پائیے کی دسا میں پائیے کی گھٹنے کو آگے کی طرف بھومائیں گے شوانس اور پرشوانس جیسے میں آپ کو بتلایا ہے کہ یہ چلتا رہنا چاہیے سجکتہ جو ہے آپ کے شوانس اور پرشوانس کے پتی بنی رہے اب کچھ رن آگے کو گھومانے کے بعد اسے الٹا گھومائیں گے بہت ہی پریم پور وقت آپ کو کرنا ہے ستدھی کہاں پورا آنند لیں کوئی جلد باجی نہیں کرنے کیونکہ یہ ابھیاز آپ کے پیروں کو آرام دلانے والا ہے آپ کے دن بھر کے جو کام ہیں ان کے لئے آپ کے پیروں کو تیار کرے گا یہ شام ہے تو آپ کو یہ سونے کے لئے تیاری کرے گا تو اس میں آپ کا پریم جڑا ہوا ہونے چاہیے چلیے گا تو یہاں تک آپ نے کر لیا اس کے بعد ہم لوگ بائیں پاؤں کو بھی اوپر اٹھائیں گے اور دائنی کونی سے پنجے کو فسانے کا پریاز کریں گے پھر بائیں ہاتھ کو واہر کی طرف سے لا کر کے یہاں سے بائیں کونی فسان ہے پھر انگلیوں کو ملائیں اور جتنا ہو سکتا ہے میرودھندے کو اوپر کو اٹھائیں گے ہڑڈے کو اٹھائیں گے اور پاؤں کو ہڑ دے کے پاس میں لا کر کے اس طرح سے لائیں گے اب یہاں بھی یہاں آپ اس طرح سے نہیں پکڑ پاتے ہیں تو ہاتھوں کو نیچے سے لے کے جائیں کونی کو نیچے سے فسائیں اور پھر اپنے پاؤں کو آرام پور وقت سہلائیں جتنا اٹھا سکتے ہیں ہو سکتا ہے آپ اتنا ہی اٹھا پائیں تو یہی پہ آپ کو کرنا ہے جتنا بھی آپ کا شریعت آرام پور وقت جا سکتا ہے لے کے جائیں گے بہت سندر اب یہاں تک ہونے کے بعد دھیرے سے اپنے بائیں پاؤں کو بھی سیدھا کرتے ہیں یعنی یہاں پر من کریں تو دوبارہ سے اپنے پیروں کو اس طرح سے ہلالیں اور پھر بائیں پاؤں کو سیدھا رکھتے ہوئے دائیں پیر کو اٹھا کر کے بائیں جنگہ کے اوپر رکھتے ہیں اب یہاں پر دوستو آپ نے بہت دھیان پور وقت دیکھنا ہے تو اب ہم لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں یہاں پر جو ہمارے پیروں کے نیچے تلووں پہ جو ہمارے پوائنٹس ہوتے ہیں جو اس تھکان کو دور کریں گے تو ان کی اور دھیان دیں گے آپ کی جتنی بھی انگلیاں ہیں اس کے نیچے پہ ان کا جو جڑاو ہے جہاں پر ان کا جوڑ ہے یہ آپ کے بہت ہی وشیس جگہ ہوتی ہیں ان کو دباتے ہی آپ کو سوہن سے راحت کرتے ہی آپ کو جیسی آپ دبائیں گے آپ کو محسوس ہونے لگے گا کہ ہاں پاؤں آپ کا آرام کی طرف جا رہا ہے تو یہ جو ان کے نیچے والی جو عوستہ ہے انہیں ہم لوگ پروت کہتے ہیں تو آپ کے پیروں کی انگلیوں کے جو پروت ہیں ان کو آپ نے دبانا ہے کس سے دبانا ہے انگوٹے سے دبانا ہے تو انگوٹے سے اس طرح سے دبانا ہے تو میں نے کیا کیا اپنے پیر کے انگوٹے کے پروت کو ہاتھ کے انگوٹے سے دبایا اور دبانے کے بعد دیکھ لی گیا دھیان پور وقت دیکھنا ہے کہ اسے میں نے گول گھڑی کے سوئی کی دسا میں گھمانا شروع کیا دباؤ بنا کے رکھنا ہے اور گول گھڑی کے سوئی کی دسا میں گھمانا ہے اب آپ نے کتنا آپ دباؤ بنا سکتے ہیں اس کے انسار آپ اسے دبائیں اور اتنا بھی دباؤ نہ بنائیں کہ آپ کو درد ہونے لگے اور ایسا بھی ہلکہ نہ رکھیں دباؤ کہ آپ کو کچھ محسوس بھی نہ ہو تو اس طرح سے دبائیں کہ آپ کو ہاں کچھ اچھا محسوس ہونے لگایا کہ یہاں دباؤ جو ہلکہ لکہ محسوس ہونے لگا اس کے بعد آپ نے اس طرح سے گھمانا چلئے اب یہی چیز ہم لوگ جتنے بھی پروت ہیں سب کے ساتھ کریں گے تو ایسے ہی میں نے چھوٹی انگلی سے اب یہاں پر سروعات کر دی اور دوسری انگلی کو دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا تو اس طرح سے یہ گھڑی کے سوئی کی دسا میں گھمانا پھر جو بچی بھی دو انگلی ہیں ان کو پکڑ لیا اور اس کو گھمایا آپ سوئیم سے محسوس کر پائیں گے کہ کس طرح سے آپ کے شریف کے تھکان جا رہی ہے اور اس چیز کو آپ چاہیں تو گھر میں جو بھی آپ کے بچے وغیرہ ہیں ان کو آپ بول سکتے ہیں آپ آرام سے لیٹ جائیں اور ان کو اپنے پیروں کے تلوے دے دیں اور ان کو بولیں کہ اس طرح سے میرے پیروں کو دباؤ آپ کو ترنت ہی نین آنے لگے گی یہ بہت چمککاری ابھیاس ہے اس طرح سے یہ جو پوائنٹس ہوتے ہیں یہ آپ کے پورے شریف کی تھکان نکال دیتے ہیں ایک باری گھماودار پرکی یا ختم ہونے کے بعد آپ کو انہیں اب دبانا شروع کرنا ہے ایک ایک کر کے اور بدل بدل کی اس طرح سے دباتے رہیں گے ہو سکتا ہے آپ کو پیروں پر ہلکہ ہلکہ سا درد محسوس ہو اور وہ درد جیسے سے آپ محسوس کریں گے ویسے ویسے اس کے ساتھ یہ بھی محسوس کریں گے کہ آپ کی تھکان دیرے دیرے جا رہی ہے پیٹ سے یہ پوائنٹ ہونے کے بعد آپ کو پھر اپنے پیروں کے انگلی کے نچلے والے حصے پر دھیان دینا ہے اور ان کو دبانا شروع کرنا ہے تو میں نے یہاں پر شروعات کی چھوٹی انگلی سے چھوٹی انگلی کے اوپر انگوٹھا رکھا اور دبایا اور پھر چھوڑا پھر دبایا پھر چھوڑا اس طرح سے آپ کو کرنا ہے دوسرے ہاتھ پہ بھی میرے پاس انگوٹھا ہے تو میں اس کا بھی پریوک کروں گا دوسری انگلی کو پکڑ لوں گا تو یہاں پر اس طرح سے دبایا اور چھوڑا اس طرح سے دباؤ کو بنائیں اور چھوڑتے چلے جائیں پھر آگے کو بڑھتے چلے جائیں اور انگلیوں کی طرف بھی کریں گے تو اس طرح سے یہ آپ کا یہ ابھیہاس ہے یہ آپ کے پیروں کو بہت زیادہ راحت دے گا بہت زیادہ آرام دے گا اب یہاں تک ہونے کے بعد اب آپ کو آنا ہے نیچے پیروں کی طلبوں کا جو بیچ کا حصہ ہے وہاں کی طرف تو یہاں سے سروعات کریں گے یہ جو آپ کے انگوٹھے کا پروت ہے اور یہ انگلیوں کی بیچ کا جو ہصہ ہوتا ہے اس کو ہم سینٹر آرچ کہتے ہیں یہاں سے ہم لوگ سروعات کریں گے یہاں سے دبانا شروع کریں اچھا سا دباؤ موٹی سے دیں اور اس کے چھوڑتے جائیں دباؤ دیں چھوڑیں دباؤ دیں چھوڑیں اس طرح سے آپ کی پرکریہ چلتی رہے گی دھیرے 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 نیچے کو آتے رہیں یہاں پر جب آپ کریں گے یہاں پر جب آپ کریں گے یہاں پر آپ کے پیروں سے جوڑی بھی کوئی چھوٹی موٹی سمسے آپ کو رہتی ہے تو آپ کو درد اوش میں لگے گا یہاں پر اور جیسے جیسے آپ کو میٹا میٹا دیں درد لگے گا ویسے ویسے آپ کو راحت بھی ملتی رہے گی تو اس طرح سے آپ کو یہ دبانا ہے اور یہاں پر اتنا حصہ ہونے کے بعد جو بیچ کا حصہ یہ پونڈ ہونے کے بعد آپ کو پھر اپنی ایڈی کو دبانا شروع کرنا ہے ایڈی کو شروعات میں باہر سے دبانا شروع کریں اور پھر بیچ والے حصے کو دبائیں گے تو چلیے یہاں پر ہم ایڈی کو باہر سے دبانا شروع کرتے ہیں باہر والے حصے کو پکڑ لیں ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف کو پڑھیں اور پھر یہاں پر بیچ میں دبانا شروع کریں جیسے جیسے آپ ایڈی پر دباؤ بنائیں گے آپ کو بہت زیادہ سانتی اپنے پاؤں پر لگے گی اور من پر بھی لگے گی پیروں کے نیچے پہ جب یہ اس طرح سم دباؤ بناتے ہیں یہ صرف آپ کے پیروں کے تھکان ہی دور نہیں کرتا ہے یہ آپ کے پاچن کو بھی بہتر بناتا ہے جس سے جو کھایا ہوا بوجن ہے وہ بھی پچھنے میں ساہیک ہوتا ہے تو شریر بہت ہلکا ہو جاتا ہے اور من بھی شانت ہو جاتا ہے سر بھی ہلکا ہونے لگتا ہے اور آپ کو نین کی پرابتی ہوتی ہے اسی لئے میں نے آپ کو بولا کہ اگر آپ چاہیں تو گھر میں کوئی بھی وقتی ہو آپ کے تو ان کی آپ مدد لے سکتے ہیں ان کو بول سکتے ہیں کہ میرے پیروں کو اس طرح سے دبائیں تو آپ کو ترنت جیسے سے نیند آئے تو آپ سو سکتے ہیں اب یہی پرکلیہ کو ہم لوگ دوسرے پاؤں سے کریں گے کہ ہم نے اب بائیں پاؤں کو موڑ لیا تو جلدی سے ہم لوگ ابھیاز کو شروع کریں گے تو پیروں کی اگلیوں کے نیچے کے جو پروت ہیں اس کو دبانا یہاں پر شروع کریں گے ایک ایک کر کے انگوٹے سے شروعات کریں اور اس کے بعد دھیرے دھیرے چھوٹی اگلی تک پڑھیں جیسے جیسے ہم نے پہلے کیا تھا پہلے گھماؤ دار پکریہ تو وہی ہم دبانے کے ساتھ پر گھماؤ دار پکریہ کر رہے ہیں ایک ایک کر کے اور پھر اس کے بعد صرف دباؤ بنا رہے ہیں اور چھوڑ رہے ہیں پروت ہونے کے بعد اب اپنے پیروں کی انگلیوں کے نیچے والے حصے پہ آ جائیں چھوٹی انگلی سے جیسے ہم نے پہلے شروع کیا تھا ویسے ہی کریں گے دونوں انگوٹے کا پریوک کر کے تو جلدی سے انگلیاں بدل بدل کے آپ کر سکتے ہیں دبائیں چھوڑیں دبائیں چھوڑیں آپ کا جتنے بار اسے دبا کر کے چھوڑنے کا مند کر رہا آپ نصاب سے کر سکتے ہیں ایک انگلی کو تو آپ چار بھی بار بھی دبا سکتے ہیں پانچ بار بھی دبا سکتے ہیں چھ بار بھی دبا سکتے ہیں جادہ بھی کر سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر انگلیاں ہونے کے بعد اب پیروں کے مدی والے اس سے پہ آئیں گے جیسے کی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ انگوٹے کا جو نچلا حصہ ہے اور یہ بانگی کا جسے ہم سینٹر آرچ کہتے ہیں اس کا اور اس کے بیچ یہ والا جو حصہ یہاں سے سروعات کریں گے اور پھر نیچے کو ایڈی کے پاس تک جائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں دبانا اچھے سے اپنے پیروں کو دبائیں اور جہاں پر آپ کو زیادہ درد لگ رہا ہے دبانے کے سمیں وہاں پر تھوڑا رک رک کر کے دباتے رہے تو اس سے آپ کا درد بھی جاتا رہے گا اب جب آپ کا بیچ کا حصہ پون ہو جائے پھر اس کے بعد ایڈیوں کے باہر والے حصے پر چاروں طرف سے دباؤ بنانا شروع کریں گے تو آپ شروعات کر سکتے ہیں ایک چھوڑ سے جیسے کی میں یہاں پر اندر کی طرف سے شروع کر رہا ہوں اور اندر کی طرف سے ہونے کے بعد پھر اس کو انگلی کے دوارہ باہر کی طرف سے کرنے کا پیاس کروں گا پیچھے کے حصے کو بھی دباؤں گا اور پھر دیرے دیرے ایڈی کے بیچ کے حصے کو دبانا شروع کروں گا تو میں آپ کو یہاں سے دکھلا دیتا ہوں تاکہ آپ میرے پیر کو بھی دیکھ سکیں یہ اس طرح سے ہم لوگ دبانا کرتے رہیں گے تو بیچ والے حصے کو دبانا ہے ہو سکتا ہے اس کو دباتے دباتے آپ کو اچھا لگ رہا ہو نیند بھی آنے لگ جائے تو ارام پور وقت دباتے رہے یہ ہونے کے بعد اب آپ نے پیروں کو بلکل ڈیلا چھوڑ دینا ہے ایک بار چاہیں تو اس کو ایسے ہی طرح سے ہلا سکتے ہیں تو یہاں تک یدی آپ کرتے ہیں آپ کے پیروں کو بہت رہا پہنچے گی اور آپ کو اچھی نیند بھی آنے لگے گی پھر بھی یدی آپ کی پیروں میں جکڑن آپ کو لگتی ہے تو اس کے لئے بھی میرے پاس اور اپائے ہیں تو یہاں تک یدی آپ کا کرنے کے بعد بھی آپ کو لگتا کہ پیروں میں تھوڑا جکڑن جادہ ہے اور اور آرام چاہیے تو میں کچھ اور آسن آپ کو یہاں پر بتلاتا ہوں تو پہلا آسن ہے بھیک آسن ایک بات بھیک آسن کی اسٹیتی ہے جس میں آپ نے پیٹ کے بل لیٹ جانا ہے اس طرح ایسے ہردے کو اٹھائیں گے ہاتھوں کے سہارے پہ یہ حصہ اس کے سہارے پہ اس طرح سے آ جائیں گے اب میں اپنے بائیں ہاتھ کو اندر کو کر لوں گا اور اپنے دائیں پاؤں کو پیچھے سے موڑ لوں گا پیر کو اوپر سے پکڑنے کا پریاز کریں جیسے میں نے پکڑا یہاں پر میرے ہاتھ کی انگلی نیچے کی طرف اور پھر یہاں سے دھیرے 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 پیر پر دباؤں بنائیں ایڈی کو کولے کے پاس پہ لائیں اور پریاز کریں اس کو یہاں پر کولے کے پاس پہ بھی بلا سکتے ہیں اور نیچے کی طرف جمین کی اور بھی لے کے جا سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے دباؤں بناتے رہنا ہے اس سے آپ کی جنہاں پہ اور گھٹنے پہ بہت اچھا کچھاؤ آئے گا اس سے پیروں کی جکڑن آپ کی جانے لگے گی اور آپ کو پیروں میں اور بھی آرام ملے گا اور یادی آپ صبح کے سمیہ ابھیحاظ کریں تو اسے جرور کریں شام کو کر رہے ہیں تو جتنا ابھیحاظ میں نے پہلے بتلایا اتنا بھی آپ کے لئے کافی ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ آرام کر سکتے ہیں صبح کر رہے ہیں تو اس ابھیحاظ کو جرور کریں تو ایک طرف سے اچھا کچھاؤ دینے کے بعد یہی پرکریا کو آپ نے دوسری طرف سے دور آنا ہے کہ بائیں پاؤں کو وہاں پر مول لیا ہے اور ہاتھ کو اپر سے لے کے آئے ہیں شوانس بھری شوانس کو چھوڑتے ہوئے ہم نے ایڈی کو دبانا شروع کیا اور اچھا سا دباؤ ایڈی کو نیچے کی طرف لے کے آئیں گے اچھا سا دباؤ اپنے پنجے کے اوپر سے دیں گے اچھا سا کچھاؤ جنگہا پہ لائیں گے گھٹنے پہ لائیں گے اور پھر دیرے 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 اسے چھوڑ دیں گے یہاں آپ کے گھٹنے میں کوئی سمسیہ ہے تب اس ابھیحاظ کو بلکل بھی نہ کریں اور جنگہا کی اوپری ماس پہ سے سمند کوئی سمسیہ آ رہی تب بھی نہ کریں انیتہ آپ اس ابھیحاظ کو کر کے زیادہ لاپ رابتے کر سکتے ہیں اور دوسرا ابھیحاظ میں آپ کو بتلاتا ہوں دوسرے ابھیحاظ کے لئے آپ کو بیٹ کے بعد لیٹنا ہے اور آپ کو جب آپ پڑھنے والی اس طرح سے رسی کی کوئی بھی گھر میں رکھیوی رسی چننی کپڑا اچھیادی آپ پریयوگ میں لے کے آ سکتے ہیں بس وہ کپڑا اچھیادی جو بھی آپ پریयوگ میں لا رہے ہیں وہ آپ کا لگ بھگ سڑھے تین سے چار فوٹ کم سے کم لمبا ہونے چاہیے اس سے تھوڑا اور لمبا ہوسکتا ہے تو بہت اچھا ہے پرمتو کم لمبا نہ ہو دیکھئے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کو دیکھلا دیتا ہوں کہ ہم نے پیر کو اٹھایا اور اس رسی کو پنجے کے بیچ میں پھسا لیا اور پھر پاؤں کو سیدھا کیا آپ اتنی آپ کو لمبائی چاہیے تو اتنی جو بھی رسی ہے آپ کے اتنی آپ کو لمبائی چاہیے تو اس حساب سے آپ کا پریوگ کر سکتے ہیں چلیے میں یہاں سے آگے کی ابھیاس کیوں لے کے جاتا ہوں بائیں پاؤں کو سیدھا کرتے ہیں بلکل جتنا کر سکتے ہیں اور پھر یہاں سے اٹھنے کے بعد پریاس کریں گی گھٹنا آپ کا سیدھا رہے اور پھر دیرے دیرے اپنے پیر کو اوپر کی طرف کھچیں تاکہ آپ کے پیر کے پیچھے پر اچھا سا کھچاؤ آنے لگے اور اس کا آپ کو لاپ رابط ہونے لگے ہم نے پچھلے ابھیاس سے آگے والے حصے پر کھچاؤ دیا تھا اب اس ابھیاس سے پیچھے والے حصے پر اچھا سا کھچاؤ دے رہے اس سے پیروں کی جکڑن جانے لگے گی اور آپ کو کافی راحت ملے گی ایک طرف سے اچھا سا کھچاؤ دینے کے بعد آپ نے اس پاؤں سے سٹرپ کو اٹھا کر کے اب گھٹنوں کو موڑ کے دوسری پاؤں پر لگا لینا ہے پھر بائیں پاؤں کو سیدھا کریں گے دائیں پاؤں کو نیچے جمین پر سیدھا کر دیں جتنا آسکتا آرام پوروک کھٹنے کو جتنا آسکتا سیدھا رکھنے کا پریاز کریں گے اچھا سا کھچاؤ اپنے پاؤں کے پیچھے پر دیں گے آرام پوروک شوانس اور پشوانس آپ کا چلتا رہے گا اس طرح سے بہت ہی اچھا سا کھچاؤ دینے کے بعد آپ نے دھیرے دھیرے کھٹنے کو موڑ کے سٹرپ کو نکال لینا ہے جو بھی ابھیاس آپ نے ابھی تک میرے ساتھ میں کیا ہوا ہے اور کسی بھی ایک ابھیاس میں اگر آپ کو زیادہ لاب مل رہا ہے تو اس کی جو ریپیٹیشن ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں سمیں عودی کو آپ اپنے انشار بڑھا سکتے ہیں تو یہاں تک کا بھیاس ہونے کے بعد جو انت میں آپ کیا کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ آپ اپنے پیروں کو اس طرح سے پیٹ کے بل لیٹ کر کے اپنے پیروں کو آرام پوروک دیوال پہ رکھ کر کے کچھ دیر تک ایسے ہی چھوڑ دیں ہاتھوں کو بگلنے فیل آکے آنکھوں کو بند کر لیں لگو پانچ سے دس منٹ یہاں پر کچھ سمیں رہیں گے تو آپ کو پیروں میں ترنت ہی بہت زیادہ راحت آپ کو ملنے لگیں گے تو اس طرح ایسے یہ تھی پوری سرنکلا اور اب پوری سرنکلا کا بھیاس کریں گے تو آپ کو ادھکتم لاپ رابط ہوں گے پرنتو یدی آپ کے پاس اتنا سمیں نہیں ہوتا ہے کہ پوری سرنکلا کو کر پائیں تو میں نے اسے بھی بھاجت کر دیا کہ پیروں کے تلووں تک جو ہم نے پریشر میں جو مساج کی تھی وہاں تک آپ کر سکتے ہیں اور یا پھر میں نے جو کھچاؤ والے آپ کو ابھیاز دو دکھائے ایک اس کے ساتھ تھا ایک یہ جنگہ اور گھٹنے پر کھچاؤ تھا اس کو آپ کر سکتے ہیں دیوال کے ساتھ تو میں نے اس پوری سرنکلا کو اس طرح سے بھی بھاجت کیا ہوا ہے بتلایا ہے آپ کو کہ آپ اس کو آدھا آدھا کر کے بھی کر سکتے ہیں جیسے کی سرنکلا کا جو آگے کا حصہ ہے ہمارے پیر کے تلووں کی مساج تک وہاں تک آپ کر کے اس ابھیاز کا لاپ راپتے کر سکتے ہیں اور یا آپ چاہیں جیسے کی جکڑن زیادہ ہے تو کھچاؤ جو میں نے آپ کو وطلائے تھے اس یوگ سٹرپ کے ساتھ میں اور ایک اس والی ماس پیسی کو کھیچنے کے لئے پیٹ کے بل جو لیٹ کر کے کیا تھا وہ والا ان دون ابھیاز کو کر کے دیوال کے اوپر پاؤں رکھے کر سکتے ہیں اور یا پھر پوری کی پوری سرنکلا کو کر کے آپ عدیتما لاپ راپتے کر سکتے ہیں تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا اس پورے ابھیاز کو پرتی دن کرنے کا پریاز کریں ہو سکتا ہے کہ کسی دن آپ کو تھکا نہ بھی لگے تب بھی اس ابھیاز کو کریں یہ ابھیاز آپ کو ایک اچھی نیند دینے میں بہت جڑا سہائے ہوگا اور یدی آپ کو اچھا لگنے لگے کہ ابھیاز آپ کے لئے بہت کام کر رہا ہے تو پھر تو آپ اپنے انسار اسے پرتی دن کر لیں دو سمیں بھی کر سکتے ہیں کہ صبح بھی کر لیا شام کو بھی کر لیا ایسے بھی کر کے کر سکتے ہیں اور یدی آپ کے پاس سمیں نہیں بھی رہ پاتا ہے تو دو تین تین دن کر کے بھی آپ کر سکتے ہیں کچھ ابھیاز جیسے کہ میں نے آپ کو دکھلائے تھے یہ والی ماس پیسی کے لئے اور تلووں کے لئے اس کے لئے آپ کسی جیسے آپ کے ہاتھ نہیں پہنچ پاتے آپ خود سے نہیں کر پا رہے ہیں ٹھیک سے تو آپ اپنے پریبار کے کسی بیقتی کو کہہ سکتے ہیں آپ کی مساج کرنے کے لئے تو آپ کو ایسے میں کیا ہوگا کہ نیچے بیٹھ کے نہیں کرنا پڑے گا یہ ابھیاز آپ آرام پور وقت اپنے بستر پہ بیٹھ کر کے پورا ابھیاز کر سکتے ہیں اور جیسے سے آرام لگنے لگے تو آپ سیدھے سو سکتے ہیں تو آپ کو اچھی نیند آئے گے تو اس طرح سے یہ پوری سرنکلا آپ کے لئے لابتد رہے گے آسا کرتا ہوں سارے نردیس آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے ہوں گے اور یہ میری بتائی ہوئی جو یہ ویدھی ہے آپ کے لئے لابتد رہے گی اسی کے ساتھ کرتا ہوں میں اس ویڈیو کی سماپتی نمسکار